مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف وَإِلَىٰ أَسْمُودَ أَخَاهُ مُصَالِحَ پچھلے رکو میں قومِ حود کا تذکرہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی نسلوں میں اللہ نے حود علیہ السلام کی قوم پیدا کی اس قوم کو اللہ نے تبع کیا حود علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچایا پھر نئی قوم دنیا میں آئی پھر ان کی نسلوں میں قومِ سمود آئی قومِ سمود بھی طاقتور لوگ تھے یہ بھی آہستہ آہستہ بدپرستی اور شرک میں لگ گئے خدا کی نافرمانی اور بغاوتوں میں لگ گئے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ صالح علیہ السلام کا بھی وہی انداز جو نوح علیہ السلام کا انداز جو حود علیہ السلام کا انداز ایک ہی انداز اور ایک ہی دعوت اعبداللہ اللہ کی غلامی کرو اللہ جس چیز کو حلال کہہ رہا ہے اس کو حلال مانو اللہ جس چیز کو حرام کہہ رہا ہے اس کو حرام مانو اللہ کی نظر میں جو جو چیزیں allowed ہیں وہ اس کو allow سمجھو اور جو اللہ کی نظر میں ناجائز ہیں اس کو ناجائز سمجھو آج بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے نا حکومتوں کے قوانین کی وجہ سے تو لوگ کسی چیز کو لیگر اور الیگر سمجھتے ہیں اسلام سے نہیں پوچھتے اللہ رسول سے نہیں پوچھتے ہر قانون کو value دی جا رہی ہے خدا کے قانون کو value نہیں دی جا رہی تو یہی پیغمبروں کی دعوت تھی سب سے پہلے تو خدا ہے بھائی ہم تو ملکی قوانین کو اپنا باپ بنائیں گے ہم تو دنیاوی قوموں کو اپنا باپ بنائیں گے ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے ہم تو کلچر کے پیچھے چلیں گے تو صالح علیہ السلام نے کیا جواب دیا اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اتنا بڑا اس کا احسان اور ایسی قدرت ہے وہ خالق ہے تمہارا سب سے پہلے خالق مخلوق کا رشتہ ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں نا آج لبرل لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ انسانیت کا رشتہ پہلے ہے مذہب کا بعد میں اصل میں یہ خوبصورت نعرہ ہے جس کے پیچھے بڑے زہریلے جذبات ہیں ہونا یہ چاہیے کہ خالق مخلوق کا رشتہ پہلے ہے اور مخلوق کا آپس کا رشتہ بعد میں ہے ہونا یہ چاہیے یہ نعرہ لگانا چاہیے تو اس نعرے کا جواب بھی سنداز میں دینا چاہیے یہاں بھی یہ یہ اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا سب سے بڑا رشتہ تو اس کا ہے تمہارا پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس زمین میں تمہیں آباد کیا وسائل دیا اسباب دیا جس سے آج زمین کو تمہیں آباد کیا تمہیں بھی زمین میں اس نے پھیلا دیا لہذا اس سے توبہ استغفار کرو ہونا تو یہ چاہیے تھا تم سے جو گناہ ہوں اب فورا نعضاب آ جاتا لیکن اللہ نے مجھے بھیجائی اس لیے کہ تمہیں ایک محلت ملے اور جو تمہیں ایمان لانا چاہتے ہیں لے آئیں تاکہ عذاب سے بچ جائیں لہذا میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اب تک جو جرم ہو چکے اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرو پھر اسی کی طرف متوجہ رہو آئندہ زندگی اسی کے حکام کے مطابق گزارو کیوں انہ ربی قریب بے شک میرا رب قریب بھی ہے مجیبن تمہاری باتوں کا جواب بھی دے گا اس کے غلام بن کے زندگی گزارو جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا اور وہ تمہارے قریب ہے دور نہیں ہے تم سے تو اتنی پیاری دعوت کا جواب کیا قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًا قَبْلَ حَادَا اے صالح تو اس دعوت سے پہلے پہلے تو بڑا ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں یعنی بس جیسے بلکل یہی تانہ آج بھی دیا جاتا ہے آپ کے بچوں میں کوئی ذہین بچہ ہو جس کے بارے میں آپ کو یہ ہو کہ یہ خوب کمائے گا پیسے نہ نماز کی پرواہ کرے گا نہ روزے کی پرواہ کرے گا اور یہ ملک اور قوم کی ترقی کا ذریعہ بنے گا بہترین سائنسدان بنے گا بہترین افسر بنے گا یہ خوب ملک کو معاشی ترقی دلائے گا اور ہمارے خاندان کی بھی برکتوں کا سبب بنے گا اور وہ مولوی بن کے بیٹھ جائے اور وہ جناب اللہ رسول کی باتیں شروع کر دے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے نہ ترقی میں رکاوٹ بنے نہ خود ترقی سے پیچھے ہٹے لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ ایک ہے بھئی میں اس ترقی کو مانتا ہوں جس میں اللہ رسول کی مخالفت نہ ہو سب سے پہلے تو آخرت کی تیاری کرو یہ باتیں شروع کر دے تو سیم یہی تانہ خاندان والے اور قوم والے اس کو دیں گے کہ یار ہم تو تم سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تمہارے اندر تو بڑی قابلیت تھی تمہاری صحت بڑی اچھی تھی تمہارا دماغ بہت اچھا تھا کیا تم مولویوں کے چکر میں پڑ گئے ہو کیا تم اللہ رسول کی یہ تو دقیعنوس لوگوں کی باتیں ہیں بلکل یہی انداز تھا جو آج ہمارا انداز ہے نا وہی انداز صالح علیہ السلام کی قوم کا انداز تھا صالح علیہ السلام کی قوم نے دیکھا صالح علیہ السلام ہماری قوم کے ذہین ترین آدمی تھے اور ہماری قوم کے صحت مند آدمی تھے اور پیغمبر ہمیشہ قوم میں اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کی بڑی عزت ہوتی ہے تو کیا مطلب ان سے تو بڑی امیدیں تھیں یہ ہماری قوم کے سردار بنتے معاشری ترقی کا ذریعہ بنتے بزنس میں بڑے اچھے اچھے آئیڈیا دیتے جنگوں کے لیے بڑے اچھے اچھے آئیڈیا دیتے ہم دوسری قوموں سے لڑکے ان پر بھی غالب آ جاتے تجارتیں فروغ دیتی تو اے صالح اس سے پہلے تو ہمیں تجھ سے بڑی بڑی امیدیں قائم تھی تو کیا باتیں تُو نے شروع کر دی ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دو اللہ کی عبادت کرو جس چیز کو اللہ حلال کہے اس کو حلال سمجھو جس سے روکے اس سے رک جاؤ کس طرح کی تُو نے باتیں شروع کر دی ہیں اور پھر آگے اتراز کرنے لگے یہ تیری باتیں بھی کیسی عجیب ہیں اتنہانا کہ تُو ہمیں روک رہا ہے جن کی ہمارے باپ دادا اتباع کرتے تھے عبادت کرتے تھے ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں کیا مطلب تُو ہمیں کلچر سے ہٹا رہا ہے یہ خلاصہ اس کا یہی نکلے گا جو ہمارا صدیوں سے کلچر چلا آ رہا ہے ہماری ایک پرمپرا ہے تُو اس بیکار چیز میں لگ گیا ماذا اللہ ہمارے پیچھے ان باتوں میں تُو علج گیا کہ ہم باپ دادا کے کلچر کو چھوڑ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور جس دعوت تُو ہمیں جو دعوت دے رہا ہے توحید کی دعوت اور اللہ رسول کی اطاعت کی دعوت اس دعوت کے صحیح ہونے میں بھی ہمیں یقین نہیں ہے ہم اس بارے میں بھی شک میں مبتل ہیں اصل میں یہ کہا جاتا ہے ایک تنزل کر کے کہ ہم یقین نہیں ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے غلط ہونے کا یقین ہے باز دفعہ انسان ایک تھوڑا سا محذب انداز اختیار کر لیتا ہے کہ ہمیں تو کون سے تیری دعوت پر ہمیں یقین ہے مجھے ملامت کر رہے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی تھا اور کدھر بہگ گیا ہے تُو کتنی پیاری صالح علیہ السلام کی دعوت تھی اور اس کا کیسا بہودہ جواب دیا صالح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تم اگر مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں لہذا میں یہ دعوت اور تبلیغ چھوڑ دوں تو تم اپنے خیال کے مطابق تو تم گویا مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہو لیکن حقیقت میں تم میرا بیڑا غرق کر رہے ہو تم مجھے کیسے مشورے دے رہے ہو تم بتاؤ تو صحیح تم بتاؤ تو صحیح اگر میں اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہوں یعنی میرے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل ہے کہ یہ شرک غلط چیز ہے توحید صحیح راستہ ہے اور اللہ رسول کی مان کے چلنا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس اللہ نے اس کی مان کے چلنا ہے تو بتاؤ اگر میں اتنے واضح دلائل پر ہوں اور پھر اللہ نے مجھ پر ایک اضافی رحمت بھی دے دی مجھے پیغمبر بھی بنا دیا تو پھر بتاؤ اس کے بعد بھی اگر میں تمہاری مانوں اور اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا تم اضافہ نہیں کر رہے مگر خسارے میں اپنے دعویٰ تم یہ کر رہے ہو کہ میں تبلیغ چھوڑ دوں اور جو تمہیں مجھ سے امیدیں تھیں میں وہ امیدیں پوری کر کے دکھا دوں قوم کو ترقی کی رہا پر ڈال دوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میرا بیڑا غرق کر دوگے اس طرح کے مشورے دے کے یعنی تم یہ بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہو ویا قومی اور جو تم بار بار نشانیاں مانگتے ہیں یہاں تو تذکرہ نہیں ہے لیکن دوسرے مقام پر اللہ نے جب واقعہ ذکر کیا تو اس میں یہ بات ہے کہ بار بار وہ قوم کہتی رہی کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی موجزہ دکھائیں موجزہ دکھائیں اے موہ میں نہیں کچھ بھی آ جائے آدمی مطالبہ کرتے بھی بھی سوچتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں انہوں نے کہہ دی اب اس پہاڑ سے آپ اٹھنی نکال دیں تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اٹھنی نکال دیتا ہوں لیکن اتنا بڑا موجزہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ اٹھنی چونکہ اللہ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئی ہے وہ پیغمبر کے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے توہید کے صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے تو جب اللہ اتنی بڑی واضح نشانی دکھا دیتا ہے تو پھر محلت نہیں دیتا ابھی تو محلت ہے پیغمبر کے نبی ہونے میں غور کر سکتے ہو اس کے بعد محلت نہیں ملے گی پھر اس اٹھنی کے کچھ آداب بھی ہیں وہ آداب یہ ہیں کہ جب یہ چرے گی تو بھرپور طریقے سے پیٹ بھرے گی تمہارے جانور اس دن بھوکے رہ جائیں گے اس کے باوجود تمہیں اس اٹھنی کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں وہ غمبرداش کرنا ہے جس دن اس اٹھنی کی باری ہوگی کوئی جانور گھاس نہیں کھائے گا پھر جس دن یہ اٹھنی پانی پیے گی تو اس کی پانی کا دن متعین ہے اس دن کوئی تمہارا جانور پانی پینے کے لیے نہیں آئے گا وہ اٹھنی بھر بھر کے پانی پیتی تھی پانی کم ہو جاتا تھی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ موجزہ چاہتے تھے تو ہم نے دکھا دیا نا تو اب برداشت کرو تو اب اگر برداشت نہیں کیا تو فورا نعضاب آئے گا تو یہ اللہ کی عادت ہے قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ قرآن میں آتا ہے کہ ہم آیتیں جب بھی بھیجتے ہیں نا تو موجزے جب بڑے بڑے دکھا دیتے ہیں تو قومیں جھٹلا دیتی ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآیَاتِ ہمیں موجزے دکھانے سے روکا ہے اس چیز نے کہ ہم جب بھی موجزہ دکھاتے ہیں تو پھر ہم محلت نہیں دیتے قوم کو پھر فورا نعضاب دیتے ہیں ابھی محلت ملی ہوئی ہے ابھی سوچنے کا ٹائم ہے تمہارے پاس بہت بڑی نشانی دکھاتی پھر سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ بڑی نشانی دکھائے گا تو ان نشانیوں میں حدیث میں آتا ہے کہ مغرب سے سورج نکلے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور اوپر تک جا کے دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا تو یہ کیونکہ حدیث میں یہ پیشگوئی ہے جب یہ دنیا میں پیشگوئی ظاہر ہوگی تو قرآن کہتا ہے اس موجزے کے ظاہر ہونے کے بعد پھر کوئی بھی شخص جو ایمان لے کر آئے گا اس کا ایمان اللہ قبول نہیں کریں گے اور جو مسلمان گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ اس مسلمان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی ایک بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو پھر نہ گناہگار کی توبہ اللہ قبول کریں گے اور نہ کافر کا ایمان اللہ قبول کریں گے وجہ کیا ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اسلام کا برحق ہونا اب تو دیکھ لیا نا غور و فکر کا تو اب راستہ ہی بند ہوگی اب تو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تو حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ جب بڑی نشانی دیکھ لیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا اس سے مراد کیا ہے آدیس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا تو یہی ہوا کہ اونٹنی اللہ نے پہاڑ سے نکال دی تو پھر صالح علیہ السلام نے کیا کہا اور اب اسے تم نے برائی کے ساتھ نہیں چھونا اس کو مارنا نہیں ہے تم نے قتل نہیں کرنا بہت قریبی عذاب آ جائے گا پھر تو یقینی بات ہے کہ عذاب فوراں آئے گا تمہارے اوپر قوم بدبخت کچھ دن تو انہوں نے سبر کیا تھوڑا ڈرتے بھی تھے لیکن دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کچھ بدبخت لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص قتل کرے گا تو بعد میں کچھ مسئلہ ہوا تو اس قوم پہ پھر بات آئے گی نا تو ایسا کریں ہر قوم میں سے ایک ایک فرد جمع ہو اور جو خاص خاص شرارتی لوگ ہیں وہ جمع ہو کر مل کر اس نوٹنی کو حلاک کر دیں تاکہ کسی ایک مخصوص قوم پہ الزام نہ آئے تو فاقروحا وکانا فی المدینہ تیسعت رہتن قرآن میں آتا ہے نو فرد جو بڑے بدماش تھے قوموں کے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا فاقروحا اونٹنی کی ٹانگیں کارڈ ڈالیں فقالا جب اونٹنی کو قتل کر دیا صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی بدبخت ہو گئے ہیں تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ ان کو کیا کہا مزے اڑاؤ اپنے گھروں میں تین دن تین دن تک تم مزے اڑاؤ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے ظاہر اللہ کا وعدہ ہے سو فیصد سچا وعدہ ہے تو تین دن تک اللہ نے محلت دی اس میں کیا حکمت تھی دو حکمتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو ہمیں قرآن و سننے سے پتا چلتا ہے اللہ اس سے پہلے اس کو دنیا میں مزے اڑانے دیتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں اب تھوڑا مزے اڑالو تو اللہ نے تین دن اس لئے محلت دی کہ ذرا رج کے دنیا کے مزے اڑالو کیونکہ اب اس کے بعد تمہیں زندگی میں قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی کبھی بھی لطف اور مزہ جو ہے نا وہ تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرے گا اور یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ تاکہ صالح علیہ السلام کو پورے ملک میں پورے شہر میں جا کے اکٹھا کر کے کوئی محفوظ ٹھکانے کی طرف منتقل کر سکیں تاکہ وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں تو اس کے لئے بھی ہو سکتا ہے اللہ نے تین دن کی محلت دی ہو فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَسْ جَبْ هَمْارَا حُکُمْ آیا نَجَّئِنَا صَالِحًا ہم نے صالح کو نجات دی وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا اپنی رحمت سے ہم نے ایمان والوں کو بھی نجات دی وَمِنْ خِزْ يَوْمِ اِذٍ اور اس دن کی زلت سے بھی ہم نے انہیں بچا لیا اِنَّا رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ واقعی تیرے رب بڑا طاقت پر اور غالب ہے وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُ الصَّيْحَا اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ زلزل آیا تو یہاں ہیں زوردار آواز تو علماء نے تدبیق دیئے کہ حضرت جبریل یا حضرت اسرافیل یا کوئی بھی فرشتے نے زور سے آواز ماری اس آواز کی وجہ سے زمین پر زلزل آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی فَأَصْبَهُ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے قَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا گویا کہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہ ہو اللہ نے اس رکوع کو بھی اسی انداز میں ختم کیا کہ دیکھو خبردار سنو قوم سمود نے بھی رب کی نافرمانی کیے تو رعاں نافرمان قوم بچتی نہیں ہے خبردار سنو قوم سمود پر بھی اللہ کی لانا تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا اللہ ہمیں عبرت اتا فرمائے میں تو جب یہ رکوع پڑھتا ہوں یہ آیتیں پڑھتا ہوں سناتا ہوں تو حقیقت یہ کہ مجھے خود بہت خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس کہاں کھڑے ہوئے ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا نافرمان وہ نافرمان ہمیں اپنے گریبان میں ان آیتوں کو سن کے اور پڑھ کے سوچنا چاہئے کہ ہم پر بھی تو اللہ نے حجت تمام کر دی ہے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہمیں بھی توبہ استغفار میں جلدی کرنی چاہئے اور ان آیتوں سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہئے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہئے